یہ قولی حدیث ہے حکم ہے نبی کا آئیے دوسری حدیث لیتے ہیں خوان عبادت اپنی سامیتی رضی اللہ تعالی عنو قال قال رسول اللہ ظلاللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم یقرہ بفاتحة الكتاب رواح البخاری تھی کتاب السلاة اس حدیث کو امام بخاری کتاب السلاة کے اندر لائے کیا فرمایا کہ عبادت اپنی سامیت نے اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاة لمن لم یقرہ بفاتحة الكتاب اس آدمی کی کوئی نماز نہیں لا صلاة لمن لم یقرہ بفاتحة الكتاب جو فاتحہ نہ پڑے سور فاتحہ کوئی نماز نہیں گالی نہیں دے رہا ہوں حدیث بڑھ رہا ہوں اگر آپ کے اندر حمت ہو تو آپ بھی گالی نہ دیجئے اور صرف ایسی پڑھئے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں ایوان عبادت اپنی سامیت حدیث صحیح ہونی چاہیے میں نے بخاری کی روایت آپ کے سامنے پیش کر دی دیجئے آپ صحیح حدیث ہوگی عامل نہ صدق نہ سب سے پہلے مانوں گا اور آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا جس اسٹیس سے میں اپنے اہل حدیثوں کو سمجھا رہا ہوں اسی اسٹیس سے ہم ان کو بھی کہہ دیں گے کہ ہاں فلاں نے یہ پیش کی ہے صحیح اور بات ماننے کے لائق ہے ماننے حدیث بخاری کی لا صلاة لمن لم یقرہ بفاتحہ دل کی در اس آدمی کی کوئی نماز ہی نہیں جو سور فاتحہ نہ پڑے اور کوئی نماز نہیں کوئی نماز نہیں نہ جماعت کے ساتھ نہ انفرادی نہ سنت نہ فرض نہ نفل نہ جنازہ کوئی بھی نماز نہیں جب تک کہ وہ سور فاتحہ نہ پڑ لے یہاں کہتے ہیں پڑھو گے تو موں میں آگ بھری جائے گی تیری مانو یا امام کائنات کی مانو تجھ پر ایمان لایا ہوں یا جناب محمد الرسول اللہ پر ایک امام کہتا ہے نماز پڑھو گے سور فاتحہ تو آگ بھری جائے گی دوسرا امام امام شافی کہتے ہیں بregھر سور فاتحہ کے نماز نہیں ہمارا مولوی کہتا ہے چاروں امام برحق ایک کہہ رہا آگ بھری جائے گی وہ بھی صحیح ایک کہہ رہا بغیر سور فاتحہ کے نماز نہیں وہ بھی صحیح مولوی کہتا ہے دونوں صحیح ہم ہی پاگل ہیں بریلی میں بھرتی کر دو ہم کو وہ کہہ رہا آگ بھی جائے گی یہ بھی صحیح امام شافی کہتا ہے نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی کہ یہ بھی صحیح ایک کہے یہ رات اور ایک کہے یہ دن کہ دونوں صحیح دونوں صحیح تو ہم کون ہیں ہم نے تو سنا کہ عورتوں میں عقل کم ہوتی ہے یہاں تو تم اتنی بڑی کم اقلی کی بات کر رہے ہوگے پاگل بھی ماننے کے لئے تیار نہ ہو ایک کہے حلال ایک کہے حرام مفیس صاحب کہیں دونوں صحیح ابو حنیبہ کہتے ہیں گھوڑا مکروح امام شاہ بہی کہتے ہیں حلال پوچھو مفتی صاحب چاروں امام برک ایک کہہ رہا مکروح ایک کہہ رہا حلال کیا صحیح بولے دونوں صحیح اچھی والا تھا کوئی سوال کرنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کہ معاملہ کیا ہے آئیے تیسری حدیث اللہ کے نبی نے کہا کہ اس آدمی کی نماز میں جو سور فاتحہ نپڑ یعنی پڑھو قولی حدیث ہے یعنی یہ بھی حکم ہے نبی کا قول اور قول سنت ہے یعنی ہم سنت پر عمل کرنا چاہیے جو نبی کا قول سے ثابت آئیے ایک اور رواب میں پیش کرتا ہوں نبی کا قول قولی سنت اس کے بعد میں فعلی سنت پہتا ہوں نبی کا قول قول کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ نقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام غیر المغذوب علیہم ولا الظلین فقولوا آمین ان وافق تعمین تعمین الملائکت غفر له ما تقدم من زنبی رواح البخاری کتاب السلاح اس حدیث تو بامام بخاری کتاب السلاح کے اندر لائے ہیں ابو رہے ہیں اس حدیث کے راوی ہیں فرمات اللہ کے نبی نے فرمایا کیا فرمایا اذا قال الامام غیر المغذوب علیہم ولا الظلین جب تمہارا امام کہے غیر المغذوب علیہم ولا الظلین فقولوا آمین تو تم زور سے بولو آمین جب تمہارا امام کہے ولا الظلین تو تم بھی کہو آمین اذا قالا امام کے ساتھ قالا تو مختدیوں کو بھی کہا جارا قولو یعنی امام زور سے پڑھ رہا تو تم بھی زور سے کہو دونوں میں لفظیں قالا پھر یہ بھی کہا تم آمین بولتے ہو فرشتے بھی آمین بولتے ہیں اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی غفیر اللہ ما تقدم من زمبی اس کے اللہ تعالی تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے اتنی بڑی فضیلت حضرت ابو حریرہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے مسلمان صافیوں میرے بھائیوں اس امت اسلامیہ کو غلط مشورے نہ دو ان کو چھٹکلے سنا سنا کر ہسا ہسا کر ان کا لطف نہ لو ان کی بےوقوفی کا اور ان کی جہالت کا مذاق نہ اڑاؤ اے مولویوں میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں یا بال کی خال نکال لی جاتی ہے چھٹکلے سنانا بہت آسان سندر بطن کے ساتھ حدیث پڑھ کے مسئلہ مستمبت کرنا بہت مشکل اور یہ حمد یہ حوصلہ یہ خصوصیت اللہ تعالی نے صرف جماعت حدیث کو دی ہے کسی اور مسلک کو نہیں